We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next three years Today, I'm gonna let you in on what happened, where we made some mistakes and why we're taking this big turn Canadian immigration کا end ہوا چاہتا ہے جی ہاں صحیح سنا آپ نے بہت سی الگ ویڈیوز میں آپ لوگ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کینیڈا کی immigration end ہو رہی ہے یا پھر کم کی جا رہی ہے آہر اس کی بجوہات کیا ہیں اور کیا اس چیز میں واقعی سچائی ہے کہ کینیڈا جانا اب نممکن ہو جائے گا اور کینیڈا کی immigration ہتم ہو گئی ہے اس ویڈیو کو end تک دیکھنے کے بعد آپ لوگ سارے facts جان پائیں گے کہ in fact ایسا کیا ببال ہوا ایسی کیا مصیبتیں ہیں کہ کینیڈین گورنمنٹ کو مختلف سخت decision لینا پڑے گا جیستہ تین سے چار مہینوں میں یہ decisions basically ہیں کیا اور ان کو کینیڈین گورنمنٹ نے کس وجہ سے جو ہے وہ لاغو کیا ہے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے تو چلیں اپنی journey سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں کچھ ماہ میں جو کینیڈین گورنمنٹ نے changes کی ہیں different immigration rooms میں سب سے پہلے مومنس سمرائزر کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آٹھ نومبر کی بات کی جائے تب جا کے کینیڈین گورنمنٹ نے سٹی ایس جوز کا student direct stream پرگرام تھا اس کو end کر دیا اس پرگرام میں پاکستانے اور انڈین سٹوڈنٹ بھی شامل ہوتے تھے جو کہ guaranteed student visa حاصل almost کر پاتے تھے ایک security bond حرید کے آئیٹس میں six bands score کر کے اور ایک اچھی انیورسٹی میں admission لے کے اور اس میں decisions جو ہے وہ بہت briskly دیا جاتا تھا ان سٹوڈنٹ کو اور یہ لوگ جل سے جلد اپنے course کو join کر پاتے تھے یہ اب ہاتم ہو گیا ہے اس سے پہلے پیچھے جائیں چھے نومبر 2024 کو اعلان کیا گیا کہ Canadian government نے جو اس کا مشہور زمانہ American طرز کا visit visa program ہے automatic 10 سال کے لیے دیا جاتا تھا اس کو ہتم کر دیا اس کے علاوہ جو اس کی multiple entries ہوتی تھیں اس کو بھی ہتم کر دیا اور اس کو اس شرط کے ساتھ لاغو کر دیا کہ 10 سال کا exact visa نہیں دیا جائے گا خود decide کریں گے visa officers کو کس applicant کو کتنے عرصے کا visa دینا ہے کتے duration کا اور آیا یہ visa multiple entry ہونا چاہیے single entry ہونا چاہیے depending upon different reasons اب جو ہے visit visa پہ بھی احتیار ہوگا سارے کا سارا visa officer کا کہ وہ اس کو کتنی entries کے لیے کینیڈا میں داہل ہونے دیتا ہے اور کتنے عرصے کے لیے اس سے پیچھے جائیں تو اکتوبر کے بالکل end پہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا اس اس ڈی سی کی جانب سے کہ جو temporary foreign worker stream ہے اس میں جو high wages stream ہے اس میں wages کو جو ہے وہ مزید بڑھا دیا گیا 30% 25% جو کہ بہت زیادہ high requirement ہے یہ پرگرام 2020 میں start کیا گیا تھا تاکہ کینیڈا جو ہے اپنے ملک میں موجود لوگوں کو ہی use کر کے labor جو ہے اس کی shortage ہے اپنی market میں اس کو کم کرے اس سے پیچھے جائیں تو اکتوبر 24 کو اعلان کیا گیا کینیڈا کے مشہور زمانہ immigration level پرگرام کا جس کے تھوک کنیڈین گورنمنٹ ہر سال تیہ کرتی ہے کتنے افراد اس نے اپنی country میں داہل ہونے دینے ہیں یہ پلان جو ہے announce کیا گیا ہے 2025 سے 2027 تک تین سالوں کے لیے اور اس میں immense changes کی گئی ہیں first time ever اتنی بڑی تدواد میں immigration کو نیچے لانے کا کہا گیا اور permanent immigration کی بات کیجئے تو total quota رکھا گیا ہے تین سالوں کے لیے 1.4 million اور temporary immigration کی بات کیجئے تو اس کا quota رکھا گیا ہے تین سالوں کے دران 1.6 million یہ ایکسٹرا ساتھ کہا گیا ہے کہ immigration کو جو ہے 20% نیچے لائے جائے گا alone 2025 میں یہ بہت بڑی بات ہے سوائے french speaking communities اور highly skilled migrant program جو ہیں canadaic express entry کے تھو ان کے علاوہ تمام دوسری جو جتنی بھی streams ہیں pnp ہے temporary visas ہیں temporary foreign worker program ہیں student visas ہیں سب کو جو ہے وہ ان میں quota کام کر دیا گیا اس سے پیچھے جائیں اگر آپ لوگ تو سبتمبر 19 کو مختلف اعلانات کیا گیا جس میں کہا گیا کہ asylum applications کی جو ہیں شکیں سخت کر دی جائیں گی اس کے علاوہ students کے لیے caps announce کی گئیں ان کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ جو masters program پہ پہلے جن کو alert تھا اپنے spouse کو لانا ان کے لیے must ہے کہ 16 ماہ سے اوپر ان کا program ہو اس کے علاوہ ان کے جو spouses ہیں ان کے لیے threshold جو ہے language کا increase کر دیا گیا temporary foreign worker program کی بات کی جائے تو اس میں پبندی لگائے گئی کہ اپنے spouse اور مزید changes یہ کی گئیں کہ temporary foreign worker visa program میں شکے رکھی گئیں کہ ایک employer جو ہے وہ 10% سے اوپر لوگوں کو hire نہیں کر سکتا اپنی ایک company میں اس کے علاوہ اس کے پیچھے جائیں تو current government نے مزید changes کی اور یہ بھی کہا کہ کوٹا تیع ہوگا سورنج کے لیے 37,000 پر annum کا اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو مزید changes کی گئیں 28 اگست 2024 کو جس میں کہا گیا temporary foreign worker program میں جو highly wages stream ہے اس میں جو ہے وہ ایسے cities جو ہیں کینیڈا کے جو کہ metropolitan ہے جہاں پہ جو ratio ہے 6.0 سے اوپر employment کی وہاں پہ LMI report ہی release نہیں کی جائے گی اور اس سے پیچھے جائے جائے 26 اگست 2024 کو تو یہ confirm کیا گیا کہ کینیڈا کے اندر سے جو ہے visit visa convert نہیں ہو سکتا work visas میں تو یہ بہت زیادہ changes جو کینیڈان government نے advance announce کی تقریبا ابھی آپ لوگوں نے انٹرویو بھی دیکھا ہوگا شاید تین چار دن پہلے Canadian Prime Minister Justin Trudeau کا جو آیا انہوں نے ایک willow کیا انہوں نے اس میں بتایا کہ کیوں وہ لوگ جو ہیں وہ نیچے لانا چاہتے ہیں تو کچھ main 5 reasons جو میں نے ان کی ویڈیو سے نکال لے اس سے پہلے اپنے experience کے ساتھ بھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ immigration کو 20% کم کیا جائے گا اس کے بعد temporary residents جو ہیں ان کو 2026 تک 7% سے کم کر کے 5% تک لائے جائے گا اس کے benefits یہ ہوں گے کہ کینیڈا میں local جو لوگ ہیں ان کو jobs میں زیادہ اہم واقعے ملیں گے اس کے علاوہ کینیڈا میں جو housing کے بہت زیادہ مسائل ہیں بہت زیادہ rates بڑھ چکے ہیں students اور work visa holders کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے قرائے گھر لینا almost نممکن ہو چکا ہے بہت زیادہ صادری چاہیے ان گھروں کو afford کرنے کے لیے وہ تھوڑی بہت affordability میں آئیں گے اس کے علاوہ کینیڈا چاہتا ہے کہ overall جو سناریو بنا ہوا ہے جو کینیڈین افراد کے اندر جو اس وقت جذبات ہیں امیگرنٹس کے حلاف وہ بھی تھوڑے کم ہو جائیں گے اور کینیڈا مزید جو ہے بہتر طرح سے اپنے امیگرنٹس سٹریمز کو 2027 کے بعد اوپر لے کے once again جانا شروع کرے گا ویسٹرن کنٹریز ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ جو باتیں کہتی ہیں ان پر عمل بھی کرتی ہیں لیکن میری رائے میں یہ جو کینیڈین ڈیسیزنز ہیں جو کے لیے گئے ہیں تمام چیزوں کو overcome کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ backfire بھی کر سکتے ہیں کیسے how is it even possible currently ہر یورپین کنٹری اور اس کے علاوہ باقی develop کنٹریز جو ہیں ان کو زورت ہے labor فوس کی skilled workers کی highly skilled migrants کی تو باقی کنٹریز جو ہیں اپنے attractive programs نکار رہی ہیں attractive نئے schemes نکار رہی ہیں جیسا کہ جرمنی کم کر رہا ہے اس نے کم کر دیا اپنا پانچ سال کر دیا ہے citizenship time جو ہے آٹھ سال سے کم کر کے opportunity card نکالا بینہ job offer کے ایک سال کا ویزہ دینے کا وعدہ کیا اس کے علاوہ Sweden جو ہے ایو blue card کے لیے نرمیہ لا رہا ہے اس کے علاوہ دیکھو تو فلوسی program جو اٹلی کا ہے وہ تو سادہ بہار رہتا ہے اس میں تعداد بڑھا کے ایک لکھ پیسٹن ہزار سے ورک فیزوں کے ایک لکھ ایک آسی ہزار کر دے گی دوہزار پچیس کے لیے تو باقی countries جپان کوریا تک جو حاصل کر رہے ہیں extra efforts کر رہے ہیں local labor market میں skilled workers و highly skilled workers کو بڑھانے کی وہاں پہ کینیڈا کے یہ decisions سائد اس کو دوبارہ سے problems میں لے کے آس سکیں آنے والے سالوں میں لیکن تب تک دیکھا جائے تو کینیڈا شاید once again ڈیسا کے ان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے اور immigration level program میں بھی کہا گیا ہے کہ دوہزار ستائیس کے بعد once again immigration کو واپس اوپر لائے جائے گا صرف ان تین سالوں میں slightly نیچے رکھا جائے گا تو یہ بہت بڑے decisions ہیں آنا بالا وقت ہی بتائے گا آپ لوگوں کو یہ effect کریں گے نہیں ہاں ایک صورت میں کریں گے کہ refusal rates اب مزید بڑھ جائیں گے secondly processing times بھی بڑھنے کا حجہ ہے already backlog بہت زیادہ ہے ویژٹ ویزا اور express entry programs کا اس کے علاوہ work visa applications کا بھی تو processing timing refusal rates جو ہیں مزید high level پہ جائیں گے اس کے علاوہ ایک اگر پہلے vacancy ہوتی تھی اس کے لیے مزید competition ہوگا job حاصل کرنا مزید مشکل ہو جائے گا تو بہتر ہوگا ایسے افراد جو کہ کینیڈا میں immigration حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ highly qualified immigration کے طرف جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی point score کا express entry program میں CRS score کو مزید بہتر کریں work visa کے لیے بہتر ہے کہ اپنی skills کو مزید improve کریں آپ کی CV میں کچھ ایسی extra skills expertise ہوں جو کہ stand out کریں باقی افراد کی CV کے مقابلے میں اچھا آپ کا experience ہونا چاہیے اور targeted جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپنے لئے marketing کرنی پڑے گی کہ کہ یہ کچھ reasons تھے یہ کچھ decisions تھے یہ کچھ وجوہات تھیں اور یہ کچھ outcomes probably ہو سکتی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں تو Canadian immigration ہتم نہیں ہوئی چلے گی وقتی طور پہ اس میں کمی کی جا رہی ہے اور Canada کو یہ تمام program واپس once again جو ہیں وہ quota admissions allocations کے لحاظ سے اوپر لے کے آنے پڑیں گے اور انہوں نے خود بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس کو once again تین سال اپلائے کیا جا سکتا ہے سٹوڈنٹ ویزاز کے لیے بھی اپلائے کیا جا سکتا ہے تمام streams open ہیں صرف مسئلہ allocations اور quota system کا ہے اس کو ڈاؤن کیا گیا ہے تو آپ لوگ اس تمام ویڈیو سے میں امید کرتا ہوں بہت سار information gather کر پائے ہوں گے اگر ہاں تو